ان دور کی کیمزی جیل میں رام مندر کو لے کر خاصا اتصاہ کا ماحول چل رہا تھا ٹھیک اسی سمائے اپنی ہی پتنی کی حتیہ کے معاملے میں سزا کارٹ رہا قیدی نے اپنے ہی اوہنے کی چادر سے بیرک نمبر دو کی باتروم میں جا کر بھانسی رگا کر آتمہتیا کر لی ایک طرف جہاں پوری دیش میں رام مندر کی پران پر رشا چل رہی تھی تو وہیں آنیل نام کا قیدی دورا بھی پہلے سندر کانڈ کا پاٹ کیا اس کے بعد پرساد اور بھوٹن کرنے کی تھوڑی دیر بعد ہی بیرک نمبر دو کی باتروم میں اوہنے کی چادر سے بھانسی رگا کر آتمہتیا کر لی بھانسی رگا کر آتمہتیا کر لی اس کی طرح سے تو جڑا ادھو مانگو چل رہی ہے جوڈیشل انکواری اس میں ہو رہی ہے ہم نے جو ہے بی جے شاہب کو افغط کر آیا اور ان کے دوارہ جو ہے جوڈیشل انکواری کے لیے جو ہے اس میں میڈم آئیں گے اور وہ کر رہے ہیں پراؤنی روٹ سے جو ہم لوگوں نے سب ہی جانچ بگرہ کر لی ہے تو اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی لا مرگوالی نہیں ہے مدلی چوکی اپنے پتنے مدر میں تھا اور وہ تھوڑا سا اس کے بیرک میں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ تھوڑا سا مانس سے تھوڑا سا دکھی یا چنتیز رہتا تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ کیا پتا میں جیل سے چھوٹوں گا کی نہیں چھوٹوں گا اس پرکار کا وہ مانس سے تھوڑا پریشان تھا